عمران خان ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں بہتر ہے خود استفاہ دے دیں ورنہ لاکھوں کا مجموع اسلام آباد ان سے استفاہ لینے آئے گا تو ان کے پاس راہ فرار نہیں ہوگا لیگی رہنما احسن اقبال کی وانے کہا کہ گالیاں بکنے سے ملک خوشحال نہیں ہوتے انہیں پانچ سو سال بھی دے دیں تو کہیں گے کہ کم ہیں ہزار سال دیے جائیں رانہ صنع اللہ بولے حکومت نے شیخ رشید کو اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک سو پندھرہ روپے میں فروقت ہو رہی ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما شاکت بسرہ صاحب شاکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاکت صاحب اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ اگر اوپن بیلٹ سے انتقابات ہوتے ہیں سینٹ کے تو اس حوالے سے اگر آئینی ترمی ملائے جاتی ہے ایوان میں تو دونوں ایوانوں میں اس کو اپوز کیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اس کو اپوز کیوں کرنا چاہتی ہے اور کیا وہ ایسا کر سکتی ہے ظاہر ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کے مائن سیٹ کا جو آج سے صرف چھ مینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو خرید آ گیا پریشلائز کیا گیا اگر یہ بات سچ ہے تو پرائیم نیسٹر کے اچارے اور تحریک انصاف کے اچارے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو ہمیں نئے جو تقاضے ہیں جمہوریت کیوں کی طرف آنا پڑے گا ہمیں چفافت نانا پڑے لی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ایسے کام جو پبلک کے لیے بہتر ہو جو عوام کے لیے بہتر مل کر کرنے چاہیے آپ کسی میں دیکھ لیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن بیلٹ رکھیں تاکہ یہ جو خریدوں فروغت اور بولیاں لگائی جاتی ہیں کرونوں روپیاں لگایا جاتا اور سیٹیں دکھتی ہیں اور وہ یہ نہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائیم نیسٹر مران خانہ نے بیٹ ایمٹی ایز اس بات سے نکال دیئے تھے کہ وہ سٹنگ ایمٹی ایز سے یہ مثال کبھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی کی جو خریدوں فروغت ہے جو چھانگا مانگا ہے جو لوگوں کی بولیاں لگانا ہے جو اسمبل بنانا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہی نظام رہے ہم تو ہر صورت میں کوشش کریں گے جب ہی بھی ہم نے سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں ہم ان کو ایکسپوز کریں گے ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ اصل چہرے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ماضی میں رہیں پاکستان آج بھی وہاں پر وہی حرکات ہو وہی لوٹ مار ہو وہی کرپسیل ہو وہی لوگوں کی بولیاں لگیں ہم نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم یہ ترمین بھی لے کر آئیں ٹھیک ہے بسرہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مولانا فضل رحمان کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اداروں کے خلاف کافی ہرش رویہ تھا ان کا لیکن کل کا جو ان کا بیان سامنے آیا ہے وہ کافی دھیمے لہجے میں بات کرتے دکھائے دے رہے ہیں کیا سمجھتے آپ کیا وجہ اس کی دیکھیں صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آجز بھولا ہوا نہیں کہتے یہ کون لوگ ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ ستر سار پاکستان میں یا عامریت رہی یا یہی گیارہ پارٹیاں جو بھانمتی کا کنبہ ہے جنہوں نے آج پاکستان کو 32,000 ڈالر کا مکروز کیا ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈیڑھ لڑھ کا مکروز کیا جنہوں نے تمام ادارے تباہ و برباد کیا اور خود جتنے پارٹی کے سب راہم دیکھ لیں خود ارب پتی سے ارب پتی بن گئے یہاں پر جو رشوت ہو کمیشن ہو کک بیکس ہو جس کے ذریعے یہ تمام لوگ اپنی اپ ڈالر کو بچانا چاہتے تھے پرائیم نیسٹر نے کہا نو اب وہ پاکستان بدل گیا جہاں پر اینارو دیے جاتے تھے یہاں پر باریاں لی جاتی تھی جہاں پر ٹینیور کمپلیٹ کیا جاتے تھے وہ پہلی تیری باری پہ ساڑی باری اب مولانا فضل الرحمن کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ جس شخص کا نام عمران خان ہے وہ کسی پریشر میں نہیں آئے گا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا وہ کیا کر رہے تھے وہ ہماری افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے آج وہ یہ جو ہمارا دشمن بولتا ہے ہمارا مخالف بولتا ہے لیکن اگر ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ افواج پاکستان ہمارے ماں ہیں ہمارے وہ بچے جو آج ان کی اشاعتیں دے رہے ہیں بارڈروں پر کام از کام ان کو یہ انسپاس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ افواج پاکستان اداروں کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں خاص کسی بھی ادارے کو گھر آپ دیکھ لیں لیکن جب آپ ان کے کمانڈر پر جب فوج کے سربراہ پر جب ہماری آئی ایس سے یہ دنیا کی بہترین ایجنسی ہے جسے دشمن بھی خوف کارتا اور کامتا ہے دشمن ہمارے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں سب سے بڑی افواج یہ پاکستان ہے اگر ان کو یہ بات سمجھ آگی ہے مولانا صاحب کو اس لیے سمجھ آئی ہے ان کو پتا جل گیا کہ یہ نہ ادارے ہماری بلیک ملین میں آئیں گے نہ پرائیم سر امیان خان آئیں گے بہت اچھا ہوا یہ واپس آیا ہے اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ دھرنا یہ سینٹ کلیکشن نہیں لڑنے آپ اسی طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اسی سسٹم میں رہ کر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئیں پارلیمنٹ کے اندر یہ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے ترامین میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے یعنی کہ جو بات مو پہ مارنے تھے جو اپسی ضروری تک ہونے تھے اچھا بستر صاحب اینڈ میں اس پہ کامنٹ کر دیں کہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے پیپس پارٹی کے ایم این اے سے آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا کہ یہ سینٹ ایلیکشن کے بعد ہوتی ہیں ملاقاتیں لیکن میں آپ کو بات بتاؤں یہی بات پچھلے سوالوں سے جوڑی ہوئی ہے جو مجیدہ کیاتے ہیں پارٹیوں کی جو گھڑا پارٹی ہیں ان کے ایم این اے ایم پیز جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ ان کے بیانیوں سے اگری نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹ مار انہوں نے کیا ہے کرپشن انہوں نے کیا ہے مار انہوں نے کٹھا کیا ہم اس کو انڈورز کیوں کریں وہ ایداروں کے اوپر جو اولیاں اٹھا رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سہگری نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی پرسدران کی پالیسیوں سے تلاف کر کے جا کے مل رہے ہیں چیف منسٹر کو اور پرائیمنسٹر کو سو اگر ٹھیک ہے موجودہ سیاسی صورت تحار الیکشن کے حوالے سے شاکت بسرا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ